اسلام کے امیڈی کیاٹ اسپائرنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں کہ اللہ بھلا کرے پی ایم ڈی سی کا جسا ہم فائنلی بہت انتظار کے بعد امیڈی کیاٹ کی ڈیٹ آناؤنس کر لی ہے اس ٹائم فیک آپ سب کو اس ڈیٹ کے پارے میں ڈیفنیٹ نہیں مانو ہو چکا ہوگا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیٹ بتانے کیلئے جو ہے وہ میں نہیں بنا رہا کچھ زیادہ امپورڈنٹ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں ویڈیرگارڈس ٹو آنے والے دن آپ نے کیسے گزار دیں اپنی سٹریڈی آپ نے کیسے رکھنی ہے اپنی تیاری آپ نے کیسے رکھنی ہے اور یہ ویڈیو نہ صرف نیر پیر سٹورنٹس کے لیے ہے بلکہ تمام اسپائرنٹس کے لیے چاہے وہ نیر پیر سٹورنٹس ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا جو سٹورنٹس مجھے جانتے ہیں بہت عرصہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت عرصہ سکرپٹیٹ نہیں ہوتی کچھ پوائنٹرز ہوتے ہیں میرے مائنڈ میں جس کے بارے میں نے بات کرنی ہوتی ہے لیکن دل میں باتیں ہوتی ہیں اور جو ذہن میں ہوتی ہیں وہ میں ساری کوشش کرتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہوں ان کو میں کروں تاکہ آپ کا چاہ فائدہ ہو تو یہ ویڈیوز تھوڑی سی لمبی بھی ہو جاتی ہیں دیکھیں اس میں بڑی کام بھی باتیں ہوتی ہیں تو سن لیجئے گا ساری باتیں ٹھیک ہے اچھا جی آج جب یہ ڈیٹ آناؤس ہوئی پی ایم ٹی سے نے جب کی جو کہ بائیس سپٹیمبر دو ہزار چوبیس بنتا ہے تو بہت ساری سٹونٹ سے میسیج کیا کہ سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ آگست کے آخر میں ایکزام ہو جائے گا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں بیس بائیس سن اوپر مل گیا تو میں نے کہا جی میں بھی آپ کے لیے بڑا خوش ہوں ظاہر سی بات ہے دن بڑھ گئے تو یہ تو ٹیچرز کے لیے پوری ایم ٹی کے ٹیم کے لیے مینجرز کے لیے سٹونٹس کے لیے پیرنٹس کے لیے سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے بائیس سن کے آئی ایک دن بھی زیادہ مل جائے ایک ہفتہ بھی زیادہ مل جائے ان فیکٹ باتیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا اگر جو ہے ایک سپورنٹ کو وہ ایکزامنیشن ہال میں جانے سے پہلے اگر دس منٹ بھی ایکسٹر مل جائے بڑھائی کے لیے تو وہ بھی غنیمت ہی ہوتی ہے نوٹ ڈیٹ میں انکریش کروں اگزامنے جانے سے پہلے پڑھنا ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں تو انفیق یہ بولتا ہوتا ہوں کہ اگزامنے جانے سے جو ایک رات پہلے ہے تب بھی بڑھائی نہیں کرنی اگزامنے اندر جاتے پہ تو کتاب بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کے اس پر دور کی بات ہے لیکن اس کے اوپنے میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ اگزامنے سے ایک رات پہلے کیسے گزارنا ہے تین دن پہلے کیسے گزارنا ہے تو وہ بھی ایک بڑا امپورن ٹاپک ہوتا ہے جو میں ہمیشہ ہر سال ایم ڈی کے ایسپائرنٹ ساتھ کور کرتا ہوں ایمیز آج میں خوش تو ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کا ایکسٹر دن مل گئے ہیں اور آپ اس میں اچھی تیاری کر سکتے ہیں تو اسپیشلی سندھ کے سٹوڈنٹس جن کا ایف ایسی کے اگزام بہت لیڈ ختم ہوا ابھی پچھلے لدر میں ہیدر آباد گیا واتہ کراچی گیا واتہ سٹوڈنٹس بڑے پریشان تھے کہ ہم نے تو تیاری ابھی سٹارٹ کیا اور اگزام سر پہ آ جائے گا آگست کے آخر میں تو ان کے لیے بھی بڑے اچھی بات ہے کہ بیس بائیس سندھ جو ایڈیشنل مل گئے ہیں پنجاب کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی والی بات ہے پنجاب کے سٹوڈنٹس پہ پہلے ختم ہو گئے تھے لیکن چلو ان کے پاس بھی ایک اچھا وہ ہے بلوچیسان کے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس بھی بہت سر دن ہے لیکن اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تمام صبح والے بچوں کے لیے کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورنٹ ہے اچھا پہلی چیز جو آج کی نوٹرکیشن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ پی امپورنٹس اپنا سلیبس چین نہیں کرا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہم دیکھنا شروع کریں گے سلیبس کے اندر پچھلے کچھ سال بڑے ڈسٹرب رہے ہیں کبھی پی ام سی آ رہے ہیں کبھی پی ام ڈی سی آ رہے ہیں ہمیشہ ایک کیاوس تھا کہ سلیبس چاہے وہ میرے پروونس کا اپنا ہے یا اوورال پی ام ڈی سی کا ہے میں نے اپنا سلیبس دیکھنا ہے پروونس کا کوئی تو ایک عجیب سی جو ایک تی چھڑی سے بنی ہوئی تھی لیکن اب ہم دیکھنا ہے کہ سٹیبلیٹی آ رہی ہے جو کہ ایڈگیٹرز کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے دونوں کی لیے بہت اچھی بات ہے اور اس کے اندر ابزائیلی سی بات ہے کیونکہ سلیبس سیم ہے تو سٹریٹیجی سٹوڈنٹس کی اگزیکٹلی وہ ہونی چاہیے جو کہ پیچھلی بار سٹوڈنٹس نے اپنی رکھی ہے سٹریٹیجی ہے بڑی سمپل سی کہ جو بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں آپ نے جو ہے اپنی جو کتاب ہے بورڈ کی اس کو بھی آپ نے ذہر میں رکھنا ہے چاہے وہ سندھ کی ہے چاہے پنجاب کی ہے کے پی کل کی ہے بلزوستان کی ہے وہ بھی رکھنی ہے اور ساتھ میں فیڈرل کی کتاب بھی آپ نے اپنی تیاری کے دوران ذہن میں رکھنی ہے پیچھلی بار جن لوگ کے بھی پیپرز ہوئے ہیں ان فیکٹو سے بھی پیچھلی بار ان سب سے ہم نے جب ان کے لبس موائیہ پیپرز وغیرہ موائیہ باس پیپرز وغیرہ انیلیز کی ہے ہماری ایک سپورٹس ہیں تو یہی بات سمجھ میں ہی کہ جو پیپر تھا چاہے وہ کے پی کے کا تھا چاہے وہ سندھ کا تھا وہ اس کے کچھ پارٹس جو تھے وہ آپ کے اپنی کتاب سے تھے اور کچھ فیڈرل کی بک سے تھے ہی تھے اور ان فیکٹ جو بچے فیڈرل کے ہیں ان کے لیے بھی بات بڑی ضروری ہے کہ جو فیڈرل کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ پڑھے ہی پڑھے لیکن ساتھ میں آپ جو ہے جو فیڈرل کے بچے ہیں وہ پنجاب کی کتاب کو اٹھلیز ضرور ہاتھ لگا لیں کیونکہ شہید دورکار کی بٹو جو ایزامنیشن باڈی جو بناتی ہے ایمڈی کیاٹ وہ پنجاب کے بکاؤ تھوڑا زیادہ دیکھ لیتی ہے جو جو نیر پیر کے ستسرونٹ سے ان کو زیادہ ٹنجن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ڈیچرز ہیں وہ آپ کے بہار پر مہنت کر کے رکھتے ہیں آلہو میں تو کہتا ہوں کہ yeah even best teachers بھی آپ کے پاس تو کتاب خود پڑھ دو چاہے پنے بورڈ کی ہے نوٹس اپنے بناو بہت اچھی بات ہے اچھے ٹیچرز ہونا ہلپ ضرور کرتے ہیں لیکن یہ چیز آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہونی چاہیے لیکن نیر پیر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا کمفرٹ ہے کہ جو محنت ہم آپ کو کرنے ہو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو تو کرنی چاہیے داری سے بات ہے لیکن ہماری ٹیچرزوں میں محنت آلی آپ کے لگی ہوئی ہے تو یعنی کہ ان کی ویڈیوز کے اندر وہ تمام بورٹس کی باتیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورڈ ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں ایکزامنیشن میں کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ابھی ہم آپ لوگ جو ایف ایل پیز وغیرہ لیں گے جو نیر پیر پیس پوڈنٹس نہیں بھی ہیں جس بھی آپ اکیڈمی وغیرہ میں جا رہے ہو وہاں پر جو آپ کے ایف ایل پیز ہیں ان کو بڑا سیریس لینا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا پھر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں گیس پیپرز ہر سال دس گیس پیپرز کی جو ہم وہ سیریس لانچ کرتے ہیں وہ آپ نے ضرور اس کو سیریس لینا ہے اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے کسی اور ویڈیو کے اندر لیکن ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو یہ وہ دس پاس پیپرز گیس پیپرز ہوتے ہیں جو اگر کوئی سٹوڈنٹ کر لے تو میرے نئے خیال سے اس کے 185،190 سے نیچے مارکس آنے چاہیے ہیں کیونکہ وہ گیس پیپرز میں اور جو ہے ریال پیپر ہوتا ہے اس کے انتقریبن 90% کا آور لائپ ہوتا ہے اور ہم لوگ پچھلے 3-4 سالوں سے یہ چیز جو ہے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کو بڑا سیریس لینا جب وہ آئیں جو بات تھی اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ کرنے والی وہ یہ تھی کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خوش تو بہت ہیں کہ ہمیں ایکسرا دن مل گئے ہیں لیکن لیٹ می بریک دس میتھ رائیٹ ناؤ کہ بھئی بہت دن نہیں ہے آپ کے پاس میرا تو خیال ہے کہ اب بہت دن بہت کم ہے کس طرح سے کہ دیکھو ہر سال جو ہے وہ ہم آگے پچھے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ examination delay ہو گیا ہے یا exam cancel ہو کر دوبارہ سے ہو گیا ہے بہت ساری سرہ کی چیزیں پچھلے بہت سالوں میں دیکھتے ہیں لیکن ساتھ میں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس لائک لائک بہترین سٹوڈنٹس جن سے میری ہمیشہ یہ امید تھی کہ یہ تو 191,194 سے نیچے لے کر نہیں آئے گا ان کو بھی میں نے دیکھا ہے یہ illusion کہ میرے پاس وقت بہت زیادہ پڑھا گیا اس illusion کے اندر آ کر انہوں نے اپنی تیاری کی اندر اٹھی لے پڑ گئے آرام سے پڑھوں گا کل پڑھوں گا آج کم پڑھتا ہوں یہ والی چیز رہ گیا ہے کوئی بات نکل کر دوں گا آج ہی true do this آج نہیں کرنی کل کریں گے آج live lecture ہو رہے آج نہیں دیکھتے ہو اس کی recording بعد میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے یہ والی چیز میں تمام سٹوڈنٹس کو وان کر رہا ہوں پلیز مت کرنا آج کا کام آج ضروری ہے اور میں آپ کو ایک پلان دے رہتا ہوں موٹا موٹا پلان جو نیئر پیئر کے سٹوڈنٹس ان کے پاس پلان بڑی ڈیٹیل کے اندر ہے لیکن ایون نیئر پیئر کے سٹوڈنٹس بھی کبھی کبھی بے بے بکوف ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پلاننگ کیا رکھنی ہے کس طرح سے ہم نے پڑھائی کرنی ہے تو ایون آپ لوگوں سے میں مخاطب اونٹھی گیا اور جو نون نیئر پیئر سکول سے بھی بات کروں کہ دیکھو جب ہم نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھا تھا کہ اٹھائیس آگست کو اگزام ہوگا تو ہم لوگ نے یہ سوچا تھا کہ پندرہ آگست تک ہم لوگ نے جتنی بھی سلیبس ہے اس سب کو ہم نے کور کر دینا ہے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہمیں اسی ٹریک کے اوپر رہنا چاہیے جس بکاوز ڈیٹ آگے ہوگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا سلیبس لیٹ ہونا چاہیے اب سلیبس ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیئر پیئر کے انسٹرکٹرز جو ہیں وہ تو پندرہ اگست تک سارا اپنا سلیبس ختم کر دیں گے آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بکس جتنی ہیں ان کو کمپلیٹ کر دو تب تک اپنے نوٹس چھے ان کو کمپلیٹ کر دو تب تک جو دوسری بورڈ کی کتاب ہے اس کو بھی پلیز دیکھ لو نیئر پیئر کے سلیبنٹ ہو تو چلو تھوڑا ایزی ریل ہو کوئی بات نہیں بات نہیں کر لینا لیکن یہ ساری سیدھیں پندرہ تک ہونی چاہیے میں کیوں کہہ رہو پندرہ پندرہ بس سوچو کہ ڈیڈ لائن ہے پندرہ ایک ایسی دیڈ لائن ہے سوچو کہ میرا ایم ڈی کیڈ جو ہے سولہ اگست کو ہے تو میں نے پندرہ تک جو اپنا سالا کمپلیٹ کرنا ہے اس والے جوشو فروس تو تمہیں آگے سارے دن پڑھنا ہے ٹھیک ہے بائیس سپٹیمبر کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے سودہ اگست کو تمہارا ایمیجن کرو کہ ایجزائمیں ٹھیک ہے اس لیے تب ہی تم پندرہ تک جو اپنی ساری تیاری مکمل کرو گی پندرہ تک تمہیں تیاری مکمل کر لی اب جو آنے ہمارا تقریباً ایک مہینہ اور تقریباً پانچ چھے دن رہتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک بہت اپورٹن کام کرنا ہے اور وہ صرف ایک کام ہے سٹونٹس نہیں کرتے سٹونٹس نہیں کرتے سٹونٹس نہیں کرتے بار بار ان کو بول کے تھک جاؤ بار سال بول کے تھک جاؤ کہ بھئی the true essence of preparation does not lie in how many times have you completed the syllabus or how many times have you created the notes or have gone through it or how many teachers have you studied with or how many number of MCQs have you attempted no it does not depend on that the only thing which is important here is the times on which you actually sat down to attempt the complete FLPs پوری پوری FLP دیکھو سوچو ایک بات کوئی بھی بندہ اگر جو ہے ایک بندہ ہے وہ میراثون کے لیے یہ پریکٹس کرے میراثون کیا ہوتی ہے ایک ریس ہوتی ہے جو بڑی ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کبھی کبھی پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر لوگ کو بھاگنا ہوتے ٹھیک ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر دس کلومیٹر والی میراثون ہے let's suppose اور اس میں وہ جیتنا چاہتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ پریکٹس کے دوران کبھی ہنڈرڈ میٹر بھاگیا بیٹھ گیا کبھی دو ہنڈرڈ میٹر بھاگیا ایک دن کی ریسٹ لیلی نہیں اگر اس کو جیتنا ہے تو اس کو پریکٹس کے دوران بھی دس کلومیٹر ایک ایفیشنٹ طریقے سے کمپلیٹ کرنے ہیں اس نے اپنی غلطیاں دیکھنی ہے اس کو سدھارنا ہے گرنا ہے سنبھلنا ہے اور پھر جا کر اپنے آپ کو ریڈی سمجھنا ہے for the marathon on that day سمپل اسی لوجک کو اپنے پلے سے باندھ کے خود ذرا سوچو کہ اگر تم نے ایفیل پیز نہیں کیے کتنے سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اب تم دیکھو خود ذرا سوچو ذرا اپنے دماغ سے کہ سٹوڈنٹس رہے وہ سمجھتے ہیں بہت ٹائم پڑھا ہوئے بہت ٹائم کیسے پڑھا ہوئے ہر سال میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جب میں لاہور میں ہمارا بھی یہ سیشن ہوا گرینڈ سکولرشپ ٹیسٹ والا پشاور میں ہوا ہیدر آباد میں ہوا کراچھی میں ہوا ملتان میں ہوا اسلامباد میں ہوا ان تمام جگہوں جہاں پر بھی میں گیا وہاں پر میں نے سٹوڈنٹس سے جب پوچھا کہ ہاں بھئی کنے سٹوڈنٹس سے بھی سٹوڈنٹس سے رہے ہیں صحیح ہے اچھا کاس ہے رہے ہیں کنے ہوا جو دوسری بار بھی اپنے ببر بباد کی اور اب cam Hag heb ہوں گے جو بہت سار معروفرز ہوں گے وہ بший num так بھی دیکھیں گے کہ ان کا سکور نہیں آرہا اسی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم سے ہی طرح جو ہے سپینڈ نہیں کیا اگر ٹائم ہی زمانت ہوتی ہے آپ کی اچھی preparation کی تو ہر سال جتنی بھی سٹیٹ ہے میڈیکل یونیورسی میں آتی ہے وہ سارے improver لے کر جاتے وہ فیشر کبھی نہ لے کر جاتا لیکن ایسا نہیں ہوتا فیشر سے لے کر جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ it's not about the amount of time that you get but the quality of study that you that you did in that particular time بیٹ بھی ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ ایک سال جتنا بھی ہے آپ نے optimize کیا کیا کی نہیں کیا وہی والی story جب میں باہر پر بتاتا ہوتا ہوں ہر forum کے اوپر لائیوہ فاتمہ ایک بہت بریلینٹ topper پہلا سال despite being the topper she wasn't able to make it ٹھیک ہے 164 marks آئے اسے غالباً دوسرا attempt پڑھائی یہ وہ آگے بھی اپنے لحاظ سے ہر چیز کی جو کرنی چاہیے لیکن 164 کے بجائے 160 marks آگے مطلب نیچے کر گئے تیسری attempt میں جب اس نے smart study کی بہتیف study کی اور دماغ لگا کے study کی تو پھر دیکھ لو کہ وہ جو ہے 181 یا 182 marks آئے اور وہ راول برنی میڈکل کالیج کے لئے چلے گی اور دھیر ساری اس طرح کی examples ہیں ہمارے پاس احمد سجاد ہو گیا گرونہ چیتن ہو گی عبدالباسد شیخ ہو گیا دھیر ساری آپ examples ہماری اٹھا کر دیکھیں اب انہوں نے کیا چیز different کی کیا میں آپ کو تلقین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تلقین بار بار ہے کہ آپ نے دھیر سارے pass papers کرنے ہیں ٹھیک ہے اور دھیر سارے model papers کرنے ہیں اور دھیر سارے guest papers چاہے آپ کو آپ کی academy طرح یہ ہے well and good نہ کرو near peer سے near peer پر پر پڑھے ہو تو near peer جو قرار ان کو serious لو میں اقصر اوقات students کو دیکھتا ہوں کہ بھئی FLP تھا آج کیوں نہیں بیٹھ کے کیا آج تمہاری date تھی تم نے FLP کرنا تھا آج تم نے تین گھنٹے نکالنے تھے جس کے اندر تم نے FLP بیٹھ کے کرنا تھا تم نے کیوں نہیں کیا سر وہ اصل میں میں ابھی تک confident نہیں feel کر رہا کیونکہ میں نے ابھی syllabus complete کرنا ہے سر میں نے ابھی اپنے notes بنانے سر میرا یہ رہتا ہے سر میرا وہ رہتا ہے اپلانا ڈمکانا damn it یار تم لوگ ہمیشہ اسی چیز میں پڑھے رہو گے پڑھے رہو گے پڑھے رہو گے examination date سر پر آجے گی ہاں بھی کتنے FLP تم نے کی ہیں سر صرف تین FLP کی ہیں جہاں پر تیس FLP کر سکتے ہیں وہاں پر تم نے صرف تین FLP کیوں بیٹھ کے کی ہیں گیس ویپر کوئی بیٹھ کی تم نے کیا نہیں کیا FLP کیا زیادہ نہیں کیا اچھا کیا کیے mcq سے بہت سارے کی ہیں وہی بھائی کہ 10 mcq ڈا ہے 20 mcq ڈا ہے اور 30 mcq ڈا ہے اور اسہی ہیں یہ نہیں ہے پر مدی کرتے ہیں ویڈیو ہے پھر بچے بہت سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ بات بھی کرتے ہیں مختصر باہم بات کرتا ہوں پندرہ اگست تک آپ نے کرتا ہے سولہ سے آپ نے FLP سٹارٹ کرنا ہے آپ کی سٹریڈیگی ہوگی ہر ایک دن سولہ کو ایف ایل پی ساترہ کو کچھ نہیں بتاتے ہوں ساترہ ہو کیا کرنا ہے پھر اٹھارہ کو ایف ایل پی پھر انیس کو نہیں پھر بیس کو ایف ایل پی پھر اکیس کو نہیں پھر بائیس کو ایف ایل پی اور اس کے آگے سوان این سو فورٹ اب یہ سٹریڈیگی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں سولہ سے لے کر اگلے بیس سک تقریباً آپ سمجھو کہ آپ کے پاس تھرٹی وان تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو تھرٹی سائیو ڈیز سکر بن بنیں گے ان تھرٹی فائیو ڈیز میں اگر آپ سکسٹین ایف ایل پی سکر دو تو یہ بہت ہوگا سولہ ایف ایل پی ایک دن آپ کریں گے ایف ایل پی ٹھیک ہے ایک دن آپ کریں گے ایف ایل پی اور اس کے اگلے دن آپ ریسٹ کریں گے آپ کیا کریں گے اپنی جو ایف ایل پی میں خلطیاں ان کو س grassroots amb prelims کو دبا رہیں گے کوئی سوال ہے ٹیچر سے وہ آپ پوچھ لیں نیئر پیئر کے اوپر اگر ہیں تو نیئر پیئر سے پوچھ لیں جہاں پر بھی آپ آڑھیں اپنی عدلتیوں کو دیکھیں پھر جو سٹوڈنٹس نیئر پیئر کے اوپر ہیں وہ اپنے سکور پیریٹر کو صحیح کریں اپنی سٹرنس اور ویکنسز کو دیکھیں یہ ابھی آپ کو بھی نظر آ رہا ہوں گا میرے پیچھے جو ہے یہ میں نے جو ہے سکور پیریٹر کھول کے رکھا ہوئے سارے نیئر پیئر سٹوڈنٹس اس کو جانتے ہیں آپ نے اپنے سکور پیریٹر کے اوپر کام کرنا ہے بھئی نیئر پیئر کے اوپر میرے کون سے والے ہیں کہاں پر میرے جو ہے یہ بلے ٹاپکس آپ کو پتا ہی ہوگا نیئر پیئر کے اوپر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں بھی آپ لوگوں کو میں خالر دیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اب نہ دیکھنا کہ بھئی ویک سبجیک کون سے ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی میرے ویک سبجیک میں ویک ٹاپک کون سے ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آج سے آپ نے اس کے سوال کون سے غلط کیا ان کو دوبارہ سے کر دو اور پھر دیکھو کہ کون سے سوال اس ٹاپک کے آپ اور کر سکتے ہیں وہ جا کے کر دو پھر جو آپ کو بک دیوی ہے اس بک میں سے وہ بلے ٹاپک جاپ کی ویک نظر آ رہے ہیں ان کو دوبارہ کر دو اس کا چیکٹر دوبارہ پڑھ دو اس کے نوٹس دوبارہ پڑھ دو یہ کرنے کے بعد آپ فیٹ ہو گئے اگلے دن پھر سے آپ ایفل پی کھولو گے اور ایفل پی آپ کر کے اچھا اور جو نوٹس کے میں بات کرو وہ جو ایک دن آپ کو چھوٹی کم لے گا جیسے ان ایفل پی نہیں کرنا وہ چھوٹی کا تو نہیں ہے دائر سی بات ہے اس دن آپ نے کیا بیٹھ کی کرنا ہے آپ نے اس دن بیٹھ کے اپنے سارے نوٹس چاہے ہیں نوٹس جو ہیں وہ ایسے آپ کی زبردست قسم کے ہونے چاہیے کہ آپ ایک دن میں چاروں سبجیکٹ کے انفیرٹ پانچوں سبجیکٹ کے تمام نوٹس جو ہیں ان کو ریوائز کرو ٹھیک ہے نا آپ کی اتنے چھوٹے چھوٹے نوٹس ہونے چاہیے کہ آپ بس دیکھو جلدی دلی آپ نے سکن تھو کیا اور آپ کا جو ہے پورے کا پورا سلیبس جو ہے وہ آپ کا کور ہو گیا ٹھیک ہے اور سارے سبجیکٹس کا کور ہو گیا اتنا تا بردست ہونا چاہیے اور بہت سارے سٹونٹس کا ایسا ہوتا بھی ہے اب سٹیڈی کی کیا ہوئی ہے سولہ کو ایفل پی سترہ کو جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ کرنے ہیں پھر اٹھارہ کو بیسٹ آن پچھلی دن کی تیاری آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے اگلے دن پھر چھوٹی پھر اگلے دن پھر چھوٹی آپ خود نوٹس کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ میرے دعائیں دیں گے یہ بات ساری سن کر اگر آپ نے میری اس بات پر عمل کر دیا آپ پہلا ایفل پی جب کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے 150 و 160 مارکس ہیں اب بہت سارے سٹونٹس ہیں جو ایفل پی کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ سر میں کیا کروں میں زہر لگا لگا کی بھی سر میری سو کوششنگز اوپر میرا جا کر دن پھوٹ جاتا ہے سر ایک سو دس ایک سو بیس سے زیادہ اوپر میرے سے کیا ہی نہیں جاتا میں تھک جاتا ہوں میرا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے اب یہ سٹونٹسیاں کرتے ہیں میرے پاس آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں میں ان سے ان کی سٹیڈی روٹین پوچھتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تم نے کھایا کیا تھا ایکزام سے پہلے تم نے پہنا کیا تھا تم کیا رہے تھے یہ ٹائم کون سا تھا ٹھیک ہے کتنے بجے یہ پیپر تھا کس نے یہ پیپر بنا کر دیا تھا ہزار طرح کہ میں سرا کے سواد کرتا ہوں اور پھر میں ایڈنٹیفائی کرتا ہوں آپ ڈسپوائنٹ ہوں گے آپ میرے پاس آئیں گے آپ اسے پوچھیں گے سر کیا کرنا ہے میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں گا ٹھیک ہے آپ پھر اس کے اوپر عمل کریں گے پھر آپ ون فورٹی پہ جائیں گے پھر ون ففٹی پہ جائیں گے ون سکسٹی ون سیوٹی ون ایٹی کرتے کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ آخری چار پانچ پیپر سر پہ جواب ہوں گے تو آپ کے ون ایٹی فائی ون نائنٹی سے کام ہم انشاءاللہ مارک سے آ ہی نہیں رہوں گے ٹھیک ہے آپ کی ساری کی ساری ویکنسس سٹنکھ میں کنورٹی ہوں گی آپ کا نیئر پیئر کا سکور پیریٹر جو ہے ون ایٹی فائی پلس انشاءاللہ شو کر رہا ہوگا اور تب آپ کہیں گے کہ ہاں اب میں تیاری کے لیے مصبوط خون میں بہترین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹوڈنٹس آپ لوگ کو اگین سمیرائز کروں وقت بہت زیادہ نہیں ہے ان فیکٹ سنس کے بچوں کے پاس میں پچھلے دن ہوں گیا آدھی عوام تو میں وہاں پر دیکھ رہا تھا یا اچھیڑین کر کے ان کے نمبر آئے ہوئے ہیں یا کسی نے پیسے دیئے میں ان کے نمبر آئے ہوئے ہیں بڑا مجھے لیکنوانے افسوس ہوا ان کے حالات دیکھر کہ پتہ نہیں ان کا بچاروں کا فیوچر کیا بنے گا تو آپ لوگ جو بچے جن کے افیسی وغیرہ خراب ہیں آپ لوگوں کو تو اپنی بیس بنانے میں تو بیس بنانے کیلئے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنے پڑے گی پھر بلوجستان کی سٹونٹ سے میری بات ہوتی ہے ان کے ٹیچروں کو کچھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں ایک وہ بہت بڑا علمیہ بنا رہا ہے اچھا پھر نون نیرپیر سٹونٹس کو بھی میں یہ بات بتانا چاہوں گا مجھے ایک بہت سخت افسوس اس بات کا بھی ہے ابھی ریسنٹی سٹونٹس میرے ساتھ وہ اپنی اپنی اکیڈمیز کے جو یہ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو مجھے وہ دیکھ کر بھی بڑا افسوس ہوا کہ اکیڈمی میں جو آپ لوگ کے ام ڈی کیڈی ٹیچرز ہیں پنجاب کے اندر وہ آپ لوگ کے ساتھ یہ سکیم کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ آپ لوگ کو سلیبس وہ وقت پر ختم ہی نہیں کرا رہے ہیں وہ ان چپٹرز کے اوپر زیادہ وقت لگا رہے ہیں جو ان کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے اس کے اوپر وہ وقت لگائی جا رہے ہیں اور اس میں کمپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں سوال بھی کر رہے ہیں سارا کچھ ہے جو مشکل ٹاپکس ہیں ان کی اوپر آؤ ٹھیک ہے کیونکہ سلیبس ختم کرنا ہے ایم ڈی کیڈ کو دو چار چپٹرز میں سے تھوڑی آنے وہ تو ہر چیز میں سے آنے تو اسی سے بھی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ایون جو بچے اکیڈمی جا کر ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار دے رہے ہیں میری جنگ اکیڈمی سے غلط نہیں ہے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں وہاں پر اکیڈمی کا اونر بہت اچھا ہوتا ہوگا اس کی بڑی نیک نیت ہوتی ہوگی کیونکہ میں اس نیت سے اکیڈمی بنا رہا ہوں لیکن جب اس کا اپنے ٹیچر پر چیک ان پیلس نہیں ہوتا تو وہ ٹیچر جو مرضی کر دے بچوں کے ساتھ وہ تو کسی کو بتانی نہیں چلتا اور بچے لٹھتے ہیں بے مکوف بنتے ہیں تھوکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ فریشر کو تو سمجھ بھی نہیں آتی اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ریپیٹر بنتا ہے تب جا کر سمجھ آتی ہے کہ وہ اچھا میرے ساتھ پچھل سال یہ ہینڈ ہو گیا تھا پھر وہ تھوڑی سی عقل کرتا ہے اور وہی لائبہ فاطمہ کی سٹوری پہلی بار اپنا پڑھوں گی دوسری بار چلو بھئی دو تین گیڑنیاں چلی جاتی ہوں جب ایک دو بار پتا لگیا کسی بار آکر اس کو ہوا کہ کہ آپ ذرا تو کسی ڈھنکی جگہ پہ جاتے ہیں نیئر پیئر کو ٹرائے کیا سمجھ آگی خیر اس ویڈیو کو بنانے کے مقصد ہرکس یہ نہیں تھا میرا کہ میں آپ کو یہ انکریش کروں کو بھی نیئر پیئر پہ پڑھو میرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اپنے نا کان آنک کھول کے کرو جو بھی کرنا ہے ایک ایڈمی میں اگر ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہا تو ایک ارگومنٹ کرو یہ تمہارا رائٹ ہے پوچھنے کا کہ یاد مجھے کیوں نہیں پڑھا رہے میرا سلیبس کیوں نہیں ٹائم پر ختم ہو رہا ٹھیک ہے مجھے میرا سلیبس پندرہ اگرس تک ختم کراؤ پندرہ نہیں تو چلو پیس تک ختم کرالو ان سے پوچھو کہ بھئی کتنے ایف ایل پیس میرے ہوں گے کیونکہ دیکھو ایڈزا اینڈرول ڈے تم لوگ اس کانٹری کا جو ہے ایک ایسیٹ ہو اس کانٹری کا فیلئر ہے تم لوگوں کا فیلئر اس کانٹری کا فیلئر ہے اور تم لوگوں کی سکسس اس کانٹری کی سکسس ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی سکرونج ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے رائٹس کیا ہیں میں نے کیا پوچھنا تھا میرا سکیجل کیا ہونا چاہیے آپ جو ہے وہ کسی قسم کا جو فیلئر ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ برداش کرو یہ کونٹر سکرین بیرگ راک ہو جاتی ہے بڑا بڑا لگتا ہے سارا جو ویڈیو کا ایکس ہے وہی خراب ہو جاتا ہے بڑا لیویس چلو اپنے پرابلوں شیئر کرتے رہتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ہر ایک ٹاپک کی اوپر میں ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگوں سے گپ شپ لگوں گا تو جو چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب کر دو یا انسٹرگرام پر دیکھ رہا تو فالو کر دو انشاءاللہ گپ شپ لگاتے رہیں گے آنے والے کچھ دن آپ نے کیسے بزارنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے نوٹس کیسے بنانے ہیں آپ نے روٹین کیا رکھنی ہے کھانا پینا کیا ہے فیلیر سے کیسے بچنا ہے سٹریس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے انسائیٹی کو آپ نے کیسے کنٹرول ملانا ہے یہ جو گیس پیپرز ہیں وہ آپ کو کب کیسے ملیں گے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں پھر ہمارا جو ہے وہ منزل بیچ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بھی کچھ چیزیں ہوں گے پھر کچھ سکولشپ ٹیسٹ فری میں بھی کنڈکٹ ہوگی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پچھلے دنوں میں گیا تھا سٹرونٹ سے جب میں ملنے کیلئے تو بڑے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا لیکن میں نے کہا جن کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے انہوں نے کیوں نہیں جوئن کیا تو پتا چلا کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ نیئر پیر نے ایک فری بریج بیچ جو ہے دیکھو بڑے افسوس کی بات ہے کیوں اتنی مہنز کر کے ہم لوگوں نے ایک فری بیچ نکالا بچے پڑھ لیں کمپیٹ کریں اپنے اچھا سکور بنائیں آگے نکلیں اچھا اور بڑے مذہبی بات میں جو بتاؤں جتنے بھی ایونٹس کے پر میں گیا جو پوزیشن ہولڈر سے وہ مور دین آفن ہوتے تھے جو نیئر پیر کے یا تو پہچان بیچ گئے یا یقین بیچ گئے یا ایون فری بریج بیچ گئے تو یقین بیچ جو پہچان بیچ تو چلو ہم پھر کہتے ہیں کہ بچوں نے پی کر کے لئے وہ لیا تھا لیکن رسکیو بیچ کے سٹوڈنٹس نے جب سکسس دکھائی تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس کے لئے تو ہم نے کوئی چارج بھی نہیں کیا تھا وہ سکولیشپ پہ تھا وہ فری بیچ تھا اور فری میں سٹوڈنٹس نے پڑھا اور باقی سٹوڈنٹس سے وہ آگے نکلے اور انہوں نے موبائل فونز فری بیچز اور نا جانے کیا کیا نیئر پیر سے انہوں نے ون کیا تو مجھے بڑی خوشی ہو اس بات کی تو خیر وقت آپ کا بڑا قیمتی ہے چلیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اگری ویڈیوز میں انشاءاللہ اور بھی گپ شپ لگائیں گے تو اس لئے آخری بات یہ کہ سبسکرائب کر لو فالو کر لو تاکہ یہ فری بیچز ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اچھی اچھی باتیں ہم بتاتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا فائدہ دے دیں تو آپ ان کو مش نہ کریں تو اس لئے خود بھی اس کو دیکھیں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں ان کا بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے جی سٹرائٹیجی اگین پندرہ اگر سکسلے پس ختم کرنا ہے اس کے بعد ہر روز ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے ایفل پی کرنا ہے اور بیچ والے دن کو جیسے میں نے آپ کو سٹرائٹیجی بتائی ہو سرا اپٹیمائز کرنا ہے بس یہ خلاص ہے اس کا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آپنا بہت بہت خیال رکھیں